بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ دوسری جنگ عظیم میں ہیروشیما اور ناغا ساکی پر ایٹم بم گرانے سے پہلے امریکہ نے چاپان کو چمگادر بم سے تبخ کرنے کا منصوبہ بنا رکھا تھا سننے میں تو چمگادر بم شاید کسی پرانے جاسوسی ناول کا مرکزی خیال محسوس ہو مگر یہ دوسری جنگ عظیم میں امریکہ کے ایک حقیقی خفیہ تھا جیسے امریکہ نے جاپان پر بمباری کے لیے تیار کیا تھا اس بمب کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں زندہ چمگادروں کا استعمال کیا جانا تھا سر 1945 میں صورتحال یہ تھی کہ چھے خونی برسوں سے جاری دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے لیے یہ بھی ضروری تھا کہ جاپان ہتھیار ڈال دے لیکن اس کے لیے جاپان کی سزمین پر زمینی حملہ اور فوج کشی ضروری تھی تاہم اس مہم میں ہزاروں جانے جانا یقینی تھا چنانچہ امریکہ اب ایک ایسے ہتھیار کی تلاش میں تھا جس سے جاپان کو اس قدر بھاری جانی و مالی نقصان پہنچا جائے کہ جاپان بغیر فوج کشی کے سرینڈر کر دے اس سلسلے میں مختلف قسم کے ہتھیاروں پر کام ہوا اور چمگادر بم بھی انہی میں سے ایک تھا آدشین چمگادر کا تصور پینسل وینے سے تعلق رکھنے والے ایک ڈاکٹر لائٹر ایڈمز نے 1942 میں وائٹ ہاؤس کو پیش کیا ایڈمز کے منصوبے کے مطابق اس سمانے میں جاپان میں زیادہ گھروں اور عمارتوں کی تعمیر لکڑی اور بانس کی مدد سے کرنے کا روایت تھا منصوبہ یہ بنا کہ اگر لاکھوں چمگادروں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے آگ لگانے والے یا ان سینڈری بم باندھ کر انہیں دن کے وقت جاپان کے شہروں پر تیاروں کے ذریعے گرا دیا جائے تو چمگادریں اتنی روشنی کو برداشت نہ کر سکنے کی جب علیت کے تحت ہر طرف اڑھ کر کوئی بھی ایسی اور تلاش کر لیں گی جہاں وہ روشنی سے بچتے ہوئے بیٹھ سکیں ایسا ہونے پر چمگادریں اپنی فطرت کے تحت گھروں عمارتوں کی چھتوں روشندانوں چھجوں اور تنگ جگہوں پر جا بیٹھیں گی یوں ان کے ساتھ بندے ان سینڈری بم پھٹ جائیں گے اور آگ لگ جائے گی ہر شہر پر ہزاروں چمگادریں گرانے کا منصوبہ تھا تاکہ وہ ہزاروں گھروں عمارتوں اور فٹریوں میں جا کر بیٹھیں اور پھٹ جائیں اور یوں ان لکڑی کی عمارت میں بھڑکنے والی آگ چند گھنٹوں میں جاپانی شہروں کو راک کے دھیر میں بدل دیں امریکہ کا خیال تھا کہ ایسا کرنے سے ہونے والا جانیوں والی نقصان اتنا بھاری اور ناقابل برداش ہوگا کہ جاپان چند ہی ہفتوں میں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جائے گا اس پروجیک کا نام رکھا گیا آپریشن ایکس رے جنوری سن انیس سو بیاریس میں اس بم کی ڈیزائننگ اور پروڈکشن کے کام کا آغاز ہوا ہے اس مقصد کے لئے چمگادر کی مختلف قسموں کا مطالعہ کیا گیا اور بالآخر میکسیکن فری ٹریل بیٹ کا انتخاب ہوا اب سوال یہ تھا کہ چمگادروں کو مسلح کرنے کے لئے کون سے آتشگیر بم کا استعمال کیا جائے جس کا وزن بھی بہت کم ہو کیونکہ حملے کے لئے منتخاب کردہ چمگادر کا وزن بھی مشکل چودہ گرام تھا اور اس کے لئے دو پاؤنڈ کو وزن اٹھا کر اڑنا بھی مشکل ہو جاتا ہے چنانچہ اب ضرورت تھی کہ بلکل نئی قسم کے ننھیں انشینری بم کی جسے چمگادر اٹھا کر اڑ پائے اس کام کا بیڑا معروف امریکی سائنس دان لویس فائزر نے اٹھایا فائزر نے روایتی وائٹ فاس فورت کی بجائے نپام نامی مادے کا استعمال کرتے ہوئے سیلولوس کیپسلز کی شکل میں تقریبا 17 گرام وزن پر مشتمل ایک ننھا آتش گیر بم ڈیزائن کیا جو کہ تجربات کے داران کامیاب ثابت ہوا اس ننھے نپام بم کو گلو کے ذریعے چمگادر کے سینے سے چپکا کر انہیں آجشین چمگادر میں تبدیل کیا جانا تھا 1943 میں اس پروجیکٹ کا تجربہ یوٹا میں کائم کردہ جاپانی طرز کے مسنوی تجرباتی گاؤں پر کیا گیا اس مسنوی گاؤں پر نپام سے لیس چمگادریں چھوڑ دی گئی اور حسب توقع وہ گاؤں راہ کے ٹھیر میں تبدیل ہو گیا گویا یہ پروجیکٹ کامیابی سے اپنے منزل کی طرف رما تھا لیکن اب سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ چمگادروں کو پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے یوں ہی تو نہیں پھینکا جا سکتا تھا چمگادریں پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے زمین تک پرواز کر کے آ نہیں سکتی تھی اس کے علاوہ اس مشن کے حساسیت کی وجہ سے چمگادروں کو تیارے میں سفر سے قبل ہائبر نٹ کرنا یا آسان الفاظ میں سلا دینا بھی ضروری تھا ورنہ نیپاوں بموں سے لیس کوتی پھدکتی چمگادریں جہاز میں ہی بلاسٹ ہو کر اسے تباہ کر دیتی ان مسائل کے حل کے لیے ایک نیا انقلابی بم ڈیزائن کیا گیا کہ جس کے اندر چمگادروں کو بھر کے بم کو جہاز سے گرا دیا جائے یہ دراصل چار فٹ لمبا اور ایک سو تیس کلوگرام وزنی بم تھا جو خود میں ایک شاہکار تھا یہ ایک گول دھاتی کنٹینر تھا جس میں چوبیس خانے دار پلیٹوں کو اوپر تلے ایڈجس کیا گیا تھا اور ہر خانے میں ایک چمگادر سلائی جانی تھی ہر پلیٹ پر چالیس خانے تھے اور ایک بم میں ایک ہزار کے قریب چمگادریں آ سکتی تھی بم کا پانچ ہزار فٹ کی بلندی سے نیچے گرائے جانا تھا ایک ہزار فٹ سے گرنے کے بعد اس میں ایک پیراشوٹ کھل جاتا اور زمین تک باقی کا سفر بم پیراشوٹ کے ذریعے کم رفتار میں تیہ ہونا تھا پیراشوٹ کھلنے کے کچھ دیر بعد بم کی بیرونی کیسنگ الگ ہو کے گر جاتی اور سب پلیٹیں جو کہ تاروں کی مدد سے ایک دوسرے جڑی ہوتی وہ کھل جاتی لیکن بم کے ساتھ ہی منسلک بھی رہتی بم کے فضائے میں کافی فاصلہ تیہ کرنے تک چمگازریں جاگنا شروع ہو جاتی ہیں اور فوراں پرواز کر جاتی ہیں پھر وہ دھوپ اور روشنی کی وجہ سے پناہ گاہوں کی تلاش میں دورتی اور کسی بھی ممکنہ عمارت یہ گھر میں جاگ ہوتی ہیں بموں کے پھٹنے کا وقت تیس منٹ تک تھا جس کے بعد شہر گاؤں یا قصبہ آگ کیل پیٹ میں دھڑا دھڑ جل رہا ہوتا دسمبر سن 1943 میں اس نئے بم کو جپان پر داگنے کا سرکاری جازت نامہ بھی مل گیا لیکن سولہ فربی 1944 کا حکومت نے اچانک اس حملے کو منسوخ کر دیا اور پروجیک کو بند کرنے کا حکم جاری کیا امریکی حکومت نے پروجیک میں شامل ماہرین کو اس تنصیق کی کوئی خاص وضاحت نہ دی بلکہ صرف اتنا کہا کہ اب اس کی ضرورت نہیں بلکہ ہمارے پاس اس سے بھی سینکڑوں گناہ خطرناک ہتھیار پر کام تکمیل کے قریب ہے یہ ہتھیار وہی ایٹم بم تھے جنہیں چھے اور نو اگس ان 1945 کو امریکہ نے جاپان پر گرائے جس کے نتیجے میں تین لاکھ کے قریب جاپانی فوجی اور شہری مارے گئے پندرہ اگس 1945 کو جاپانی شہنشاہ نے جنگ میں اپنی شکست تسلیم کر لی اور دو ستمبر سے 1945 کو جاپان نے امریکہ کے سامنے باقاعدہ ہتھیار ڈال دیئے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا